موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ڈیٹیکٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں ریڈیئیشن ڈیٹیکٹرز کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے جب ریڈیئیشنز نکلتی ہیں ان ریڈیئیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کا پرابلم سب سے بڑا پرابلم فیس ہوتا ہے چونکہ یہ ریڈیئیشن نظر تو آتی نہیں ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ ڈیٹیکٹرز جو ہیں وہ ہم نے بنانے ہوتے ہیں اس میں آج ہم جس پہلے ڈیٹیکٹر کے اوپر بات کرنے والے ہیں تین طرح کے ڈیٹیکٹرز کے اوپر ہم بات کریں گے جس میں پہلا ڈیٹیکٹر ہے ویلسن کلاوڈ چیمبر ویلسن سائنٹس کا نئے میں ویلسن کلاوڈ چیمبر اور کلاوڈ چیمبر اس کی پروسیسنگ سے ہم نے نامخص کیا ویلسن نے 1911 کے اندر یہ چیمبر بنایا تھا یہ ڈیٹیکٹر بنایا تھا جو ریڈییشن ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا جو ایلفا بیٹا اور گیمہ ریڈییشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے اگر ہم پرنسپل آف ورکنگ دیکھیں کس طرح سے اس کے کام کرنے کا اصول ہے پرنسپل آف ورکنگ اس کے اندر بیٹے سپر سیچوریٹڈ ویپرز ہوتے ہیں جو ریڈیشن کی وجہ سے پیدا کیے گئے آئنس اور دس پارٹیکلز جو اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر کنڈنس ہو جاتے ہیں اور ان ویپرز کے اوپر جب لائٹ فال کی جاتی ہے تو وارٹر کی پریزنس کی وجہ سے ان کے اندر ایک چمک پیدا ہوتی ہے اور جو فوٹوگراف بنانے کے کام آتی ہے یعنی اس کے بعد ہم اس سے فوٹوگراف بنا لیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ائرز کے اندر بہت ساری الکوہل داخل کر دی جاتی ہے اور ایک سیچوریٹڈ مکسچر بنا لیا جاتا ہے پھر اس سیچوریٹڈ مکسچر کو ایڈیابیٹکلی ایکسپینڈ کیا جاتا ہے تو ایڈیابیٹک ایکسپینشن کی نتیجے میں اس کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے جس سے وہ سیپر سیچوریٹڈ ویپرز کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں وین دا آئینز آر پروڈیوز بائی دا ایلفہ بیٹا اور گیمہ پارٹیکلز یعنی ریڈیشن کی وجہ سے جب یہ آئینز پیدا ہوتے ہیں تو دیس سیپر سیچوریٹڈ ویپرز آر کنڈینس ہون آور ایٹ کہ یہ سیپر سیچوریٹڈ ویپرز اس کے اوپر کنڈینس ہو جاتے ہیں جیسے یہ اس کے اوپر کنڈینس ہوتے ہیں پھر ہم ایک طرف سے لائٹ اس کے اوپر فال کرتے ہیں اور کیمرہ کے ساتھ ہم اس کا فوٹوگراف بنا لیتے ہیں جو کہ ہم ون بائی ون آگے چل کے دیکھیں گے اور یہ سیپر سیچوریشن آف ویپرز جو ہے جس کا پرنسپل آف ورکنگ سمجھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سوپر سیچوریٹڈ ویپرز آر کنڈینس آف ور آئینس یا آن آئینس آن آئینس اور یا اگر اس کے اندر دست پارٹیکلز ہیں اور دست پارٹیکلز آئینس دیس 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 oup آز دیس س Bell پھرا گرا ف آر کنیس تو فوٹوگراف بنانے کے لیے لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اب اگر ہم اس کی کنسٹرکشن دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ بنایا جاتا ہے اس دیوائز کو بنانے کے لیے ہم جن چیزوں کا استعمال کریں گے ان میں سب سے پہلے تو ایک چیمبر ہے اس چیمبر میں ہم دو ونڈوز لگاتے ہیں یہ ایک ریکٹینگولر بار چیمبر ہے اس کے اندر پیٹے ایک ونڈو یہاں پر ہے اور ایک ونڈو اس طرف ہے اس کو یہاں سے تو پرڈیوز ویکیوم یہ ہم سراخ رکھتے ہیں کہ اس میں سے ائر باہر کی طرف سک کر لی جاتی یہاں پر ایک پسٹن لگایا جاتا ہے یہ جسلائی کا بائی سائیکل پمپ کی طرح اس کو باہر کی طرف ہم کھینچ سکتے ہیں تو دیس پسٹن پروڈیوز ویکیوم اینڈ اور یہ ایک اس کے اندر ہم ایک پورے کا پورا کہلیں کہ پلیٹ لگا کر اس پلیٹ کے اوپر ہم ایک بلیک فیلٹ پیپر لگا پیڈ لگا جاتے ہیں یہ ایک اس کے پر پیڈ یہ کسی فوم وغیرہ کا ہے اور اس لانگ سی پیڈ پٹی کے ہوں ہم بہت دیر تک الکوہل میں بگوئے رکھتے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ الکوہل شامل ہو جاتی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ سیچوریٹڈ ہو جاتا ہے کہ مزید اس پیڈ کے اندر اس پیڈ کے اندر الکوہل ایڈ نہیں ہو سکتی یعنی اتنی زیادہ الکوہل اس کے اندر ایڈ ہو جاتی پھر ہم اس پیڈ کو اٹھا کر اس پسٹن کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو اس پسٹن کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہے ائر یہاں سے الکوہل کے ویپرز جو ہیں وہ ائر میں شامل ہونے شروع جاتے ہیں چونکہ بہت زیادہ الکوہل ایبزوب کی ہوئی ہے اس پیڈ نے تو اس کے ویپرز جو ہیں وہ ائر کے اندر مویسچر بن کے داخل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے اس کے اوپر ہم نے ایک گلاس شیٹ لگائی ہوئی ہے یہ گلاس شیٹ ہے تاکہ ہم اس کو اوپر سے دیکھ سکیں گلاس شیٹ تو یہ ہے اس کی کنسٹرکشن یہاں پر ائر موجود ہے بلیک فیلٹ پیپر یعنی پیڈ جو ہے پیڈ کے اندر بہت زیادہ الکوہل ایبزوبڈ ہے وہ ہم نے پسٹن کے اوپر رکھا ہوا ہے اور وہ الکوہل کے ویپرز ائر کے اندر داخل ہو رہے ہیں ائر پلیس الکوہل یہ دونوں چیزیں مل کر ایک سیچوریٹڈ مکسچر بناتی ہیں سیچوریٹڈ مکسچر اور اس سیچوریٹڈ مکسچر کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ انوارمنٹ ایک سیچوریٹڈ مکسچر کا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کے ٹاپ اور بوٹم کے درمیان میں الیکٹرک فیلڈ پروڈیوز کرنے کے لیے بہت زیادہ ہائر پوٹینشل اپ ٹو وان کلو وولٹ کا پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کرتے ہیں ویدہ سوچ یہ سوچ کے ساتھ لگا اس کا یوز کیا ہے کہ یوز کرنے چونکہ انہوں نے کہاں پر آئینز کی اوپر ڈسٹ پارڈیکل کنڈینس ہوں گے سوری سوپر سیچوریٹڈ ویپر جو ہیں وہ کنڈینس ہوتے ہیں آئینز کی اوپر ہوتے ہیں تو آئینز پہلے سے موجود نہ ہو ریڈییشن ریڈییشن کے انٹر ہونے سے پہلے کے موجود آئینز کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ الیکٹرک فیلڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کی یہ کنسٹرکشن ہے ہمارے پاس جو آپ کے سامنے میں نے لکھ دی کہ ہمارے پاس ایک پسٹن ہے پسٹن کے اوپر ایک پیڈ پڑا ہوا ہے جو کہ الکوہل کے اندر ڈپڈ تھا اور ائر کے اندر الکوہل کے ویپرز داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہیں یہ ویکیوم کریئیٹ کرنے کے لیے ہے ونڈو ون ہے اور ونڈو ٹو ہے ونڈو ون سے لائٹ داخل ہوتی ہے اس کو ویزیبل بنانے اس کے پاتھ کو ویزیبل بنانے کے لیے یہ لائٹ داخل ہوگی اور اس سائیڈ سے وہ ریڈییشن جو ہیں وہ داخل ہو سکتی ہیں جن ریڈییشن کو ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا وہ ریڈییشن اس ونڈو سے داخل ہوں گا اس کے اندر ہے اب اگر ہم اس کی ورکنگ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ورک کرے گا سب سے پہلے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریڈییشنز آر انٹر ٹو دا چیمبر چیمبر کے اندر ریڈییشن داخل ہونی شروع ہو جاتی ہیں وہ ریڈییشن کیا کریں گی وہ آئینز پر ریڈیوز کریں گی اس چیمبر کے اندر ہم کہتے ہیں کہ پہلا پروسیس اس کا یہ ہے کہ ریڈییشنز ریڈییشنز آر انٹرڈ ٹو چیمبر ٹو پرڈیوز ٹو پرڈیوز آئینز وہ آئینز پرڈیوز کر دیتی ہیں اتنی جیرے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پسٹم کو باہر کی طرف پل کر لیتے ہیں جیسے ہی پسٹم کو اچانک باہر کی طرف پل کریں گے تو اس پروسیس کو ایڈیابیٹک ایکسپنشن کہیں گے ایڈیابیٹک ایکسپنشن کے کیس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ لو ہو جاتا ہے ٹیمپریچر لو ہوتے ہی جو سوپر سیچوریٹڈ سوری سیچوریٹڈ مکسچر ہے یہ سوپر سیچوریٹڈ مکسچر کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا جو کہ ان سوپر سیچوریٹڈ مکسچر کو مثلا یہاں پر ہمارے پاس وہ ویپر موجود ہیں جو کہ سوپر سیچوریٹڈ مکسچر کا ویپر ہے جس میں ائر اور الکوہل شامل ہیں تو ہم کہیں گے اب جیسے ہی آپ اس پسٹم کو باہر کی طرف موف کرو گے اس کا ٹیمپریچر لو ہوگا اور الکوہل کا ٹیمپریچر تو ویسے بھی کم ہوتا ہے تو جیسے ہی لو ٹیمپریچر ہوگا تو یہ کنڈینس ہونے کی کوشش کریں گے لیکن یہ باڈی کو ڈونڈیں گے کہ کس باڈی کے اوپر جا کر یا کس باڈی کے گرد کنڈینس ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو یہاں پر ہی ایک آئین مل جائے گا پوزیٹیو اور نیگیٹیو آئین جو بھی ہوگا اس آئین کے گرد یہ ویپر جو ہیں یہ کنڈینس ہو جائیں گے تو یہ ایک کرسٹل بنا دیں گے آئیس کرسٹل بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں پھر اسی طرح دوسرے آئین کے گرد بھی یہ ویپر جو ہیں وہ کنڈینس ہوں کیونکہ کنڈینس ہونے کے لیے ان کو کوئی باڈی چاہیے جس کی سرفیس کے اوپر جا کر کنڈینس ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ آئین جو ریڈییشن کی وجہ سے بن رہی ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ ہی دوسرے سٹیب میں کہ وہ ہی پولڈ آئوٹ پسٹن دیکھ ڈیٹ پروڈیوز ڈیٹ پروڈیوز سا اے ڈیابیٹی ڈیابیٹی ڈیڈیوز سا ایکسپینشن ڈیٹ پروسیس جو اے ڈیابیٹی ایکسپینشن پروسس جو ہے وہ پروڈیوز کرے گا ایز ریزلٹ دیز سوپر سیچریٹیڈ ویپرز آر کنڈینس آن آئینز آئینز کی گر جو ہیں وہ یہ ویپرز کنڈینس ہونے شروع ہو جائیں اب کیا ہوگا کہ اس کے بعد ہم ایک ہائی پوٹنشل ریڈیئیشن کا پاتھ ڈیٹیکٹ کر لیں گے وہ جو بھی بنے گا اس پاتھ چونکہ جہاں جہاں پر آئینز ہوں گے وہاں وہاں سے ریڈیئیشن پاس کی ہیں اور جہاں جہاں پر وہ کرسٹل بنیں گے وہاں وہاں پر وہ ریڈیئیشن جو ہیں وہ پاس کر کے گئی ہیں اس کا پاتھ ایک بن جائے گا اس پاتھ کو ظاہر کرنے کے لئے اس پاتھ کو شروع کرنے کے لئے ہم لائٹ اس کے اوپر فال کرتے ہیں جیسے لائٹ اس کے اوپر فال کرتی ہے تو یہ لائٹ اس پاتھ کو ویزیبل بنا دیتی ہے چمکدار بنا دیتی ہے جیسے وہ پاتھ چمکدار بنتا ہے تو یہاں اوپر ہم نے ایک لگایا ہوا ہے کیمرہ یہ کیمرہ کیا کرتا ہے یہ کیمرہ اس کی تصویر بنانے کے کام آ جاتا ہے یعنی اس کے پاتھ یہ تصویر بن جاتی ہے تو تیسرا ہم کہتے ہیں کہ وہی فال لائٹ فال لائٹ تو میک ویزیبل تو میک ویزیبل پاتھ آف دیز ریڈییشن ان ریڈییشن کا پاتھ ویزیبل بنا دی جاتا ہے کیمرہ میکس فوتوگراف کیمرہ جو ہے وہ فوتوگراف بنا لیتا ہے پھر ہم کیا کریں گے فوتوگراف بن گئی اب ہمارا ہماری ریڈییشن کا پاتھ ڈیٹیکٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر موجود آئینز کو ختم کرنا ہے اور اگلی دفعہ اس ڈیوائز کو یوز ہونے کے قابل بنانا ہے آئینز کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کے درمیان الیکٹرک فیلڈ پردہ کریں گے جو کہ ہائی پوٹنشل ڈیفرنس آف وان کلو وولٹ کے ذریعے پلائی کی جائے گی وہ الیکٹرک فیلڈ اس کو اٹومیٹکلی اگلی دفعہ ری یوز کرنے کے پروسس کے اندر کام آ جائے گی مطلب ہے اگلی دفعہ ریڈییشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے پہلے سے موجود ریڈییشن سے پیدا ہونے والے آئینز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ٹاپ اور باٹم کے درمیان میں الیکٹرک فیلڈ پیدا کرنی ہے اور ٹاپ اور باٹم کے درمیان میں ایک ہائی پوٹنشل ڈیفرنس جو ہے وہ اپلائی کر دیں گے تو ہائی پوٹنشل ڈیفرنس ہائی پوٹنشل ڈیفرنس اپ ٹو وان کلو وولٹ ڈیفرنس ڈیپرنس ڈیفرنس ڈیفرacey ڈیymال ڈیفرنس 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 دس فیلڈ فیلڈ یہ فیلڈ کیا کہے گی دس فیلڈ وینش آئین انیٹ and میکس able to use again this chamber اس chamber کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے ان آئینز کو ختم کرنا ہے اس کے لیے strong electric field ہم نے top اور bottom کے درمیان میں apply کرنی اب اس میں سے alpha particles کیسے detect ہوں گے ان کا path کیا ہوگا اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں alpha radiation یا alpha particles اس کا path دیکھنا ہوگا میٹے alpha particles کی ionization power بہت زیادہ ہے اور mass بھی دوسرے particle کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ اپنا path تو deflect نہیں کریں گے جہاں سے گزریں گے یہ alpha particles straight جائیں گے جب تک کہ یہ دو electron absorb کر کے helium میں change نہ ہو جائیں تب تک یہ straight جاتے رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا path straight line بنے گا اور ionization power ہونے کی وجہ سے زیادہ آئینز اس path کے گرد ہوں گے جب زیادہ آئینز اس path کے گرد ہوں گے تو condense ہونے کی صورت میں اس کے path کی اگر تصویر بنے گی تو وہ کچھ ایسے بنے گی کہ کسی source سے جیسے یہ source ہے let's suppose اس source سے نکلنے والے alpha particles ایک thick اور straight path لے کے جا رہے ہیں تو this is the path of alpha particles that is detected by cloud chamber یہ cloud chamber سے بنایا گیا path ہے کہ اس source سے نکلنے والے alpha particles ایک thick یعنی موٹے یہ موٹا سا straight path ہے اس موٹے سے straight path کے اندر وہ travel کریں گے یعنی کافی زیادہ آئینزیشن ہوگی ان کی جب آئینزیشن پاور زیادہ ہوگی تو پھر میٹے کیا ہوگا وہ زیادہ دور تک آئینز پروڈیوز کر دیں گے جب زیادہ دور تک آئینز پروڈیوز کریں گے تو وہاں تک اس کے اوپر ویپرز کانڈینس ہوتے چلے جائیں گے تو وہ path ایک thick path منیں گا تو اس کا path ہی ہوگا کہ due to more ionization path path is thick پھر کیا ہے کہ mass زیادہ ہونے کی وجہ سے deflection زیادہ نہیں ہوتی تو اس لئے path straight بنے گا mass is large for alpha particles that make 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 straight path جو straight path کو بنائیں گے تو یہ دو خسوسیات کی وجہ سے اس کا path اس طرح کا اس طرح کا بن رہا ہے اب اس سے ہمیں alpha particles detect ہو جائیں گے beta particles کی بات کی جائے beta particles having less ionization power and less ان کے پاس ہوتی ہے ان کا mass بھی less ہوتا ہے ionization power less ہونے کی وجہ سے ان کا جو path بنے گا وہ irregular ہوگا regular path نہیں ہوگا اور mass کم ہونے کی وجہ سے ان کے path کے اندر bend بہت زیادہ ہوں گے یعنی یہ easily deflect ہو جائیں گے تو اگر اس کی نسبت beta particles کا path بنایا جائے تو beta particles یہ ہمارے پاس یہ source ہے جہاں سے وہ beta particles نکل رہے ہیں وہ beta particles کس طرح سے جائیں گے اس طرح یہ path ان کا بنے گا these are the beta particles اور اس کے اندر بھی یہ دو خسوسیات لکھنی ہے کہ due to less ionization power this path is irregular or erratic or due to less mass this path is not a straight line یہ deflect ہوتے ہوئے بیٹے بن رہے ہوں گے ان کے اندر deflection بہت زیادہ ہوگی اسی طرح اگر ہم gamma particles کی بات کریں gamma particles are only energy particles gamma particles کے پاس صرف اور صرف انرجی ہوتی ہے اب انرجی ہونے کی وجہ سے یہ ionization تو کر دیتے ہیں چونکہ یہ اس air کے molecules نے یا air کے particles نے ان gamma rays کو gamma radiation کو absorb کر لینا ہے absorb کر کے یہ produce کریں گے electrons جو کہ electron اس میں سے نکل جائیں گے تب ہی تو ionization ہوگی تو electrons absorb the alpha particles and emitted out from the atoms ایٹم سے باہر نکل جاتے ہیں اب وہ electrons ایکٹ کرتے ہیں same as beta particles تو جب وہ move کریں گے تو وہ further ionization پیدا کریں گے لیکن ان کی انرجی beta particles جیسی نہیں ہے اس لیے وہ ایک long long path تو نہیں بنا پائیں گے بے شک وہ erratic path ہی ہوگا لیکن erratic path ایک irregular path اس کا اس طریقے سے بنتا ہے کہ جس جس جگہ پر alpha particle sorry gamma particles جو کہ یہ والے جس جس جگہ پر ionization کریں گے وہاں وہاں پر کیا produce ہوگا electrons produce ہوں گے وہ electrons further ionization کر کے ions produce کریں گے ان ions کے اوپر جو ہے وہ آ کر vapors condense ہوں گے تو وہ ایک irregular path جو ہے وہ بنے گا جو کہ erratic ہے erratic path ہر curve path کو بولتے ہیں تو یہ ایک irregular path بنے گا یہ اس طرح سے ہی ہوگا جیسے lobia کے بی جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ path بن رہا ہوگا یہ آپ کے پاس اس جگہ کا source of gamma rays ہے تو یہ gamma rays جو produce ہوں گی وہ اس طریقہ کا path جو ہے وہ بنائیں گے لیکن یہ path directly نہیں بنے گا کس طرح سے بنے گا کہ gamma rays are absorbed by some atoms ہم اس سے produce ہونے والے electron act کریں گے ایزا بیٹا پارٹیکل وائنیزیشن کریں گے تو اس کے نتیجے میں آئینز بنیں گے اس کے اوپر ویپرز کی condensation ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمیں اس طریقے کا path ہمارے سامنے آ رہا ہوگا اب اگر ہم اس device کے uses دیکھیں کہ کیا استعمالات ہے اس device کے سب سے پہلے تو اس کا یہ استعمال ہے کہ اگر ہم اس device کو اس چیمبر کو کلاوڈ سن آہ کلاوڈ جیمبر کو ایک میگنیٹک فیلڈ میں رکھ دیں تو میگنیٹک فیلڈ کیا کرے گی آئینز جو پروڈیوس ہو رہے ہیں اور جو ریڈییشن انٹر ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں جو آئینز بن رہے ہیں ان آئینز کو ڈیفلیکٹ کروا دیں گی اور ان کی ڈیفلیکشن سے ہم ان آئینز کا چارج ان کا میس اور ان کی انرجی کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے پھر بہت سارے پارٹیکلز ایسے ہیں جو جن کی میس انرجی اور چارج جو ہے وہ ہم نے ویلسن کلاوڈ چیمبر سے فائنڈ آؤٹ کیا تو اس کا پہلے یوز تو یہ آگیا کہ یوزین دیس ڈیوائیس ان میگنیٹک فیلڈ ہیلپس ہیلپس ٹو فائنڈ چارج میس اینڈ انرجی آف پارٹیکلز یہ ریڈییشن کہتے ہیں اور بہت سارے ایسے نیو پارٹیکلز بھی سے فائنڈ کرنے میں ہیلپ ملی ہے ویلسن کلاوڈ چیمبر تو کلاوڈ چیمبر چیمبر ہیلپس آس تو فائنڈ سم نیو پارٹیکلز نیو پارٹیکلز کو فائنڈ کرنے میں بھی ہیلپ ملی پھر اس کا ویلسن کلاوڈ چیمبر کا ایک اور استعمال ہے کہ بہت سارے نیو کلیر ری ایکشنز اور ڈس انٹیگریشن آف ایٹمز ان کو سمجھنے ان سے نکلنے والے جو مزید نیو بننے والے پارٹیکلز اور ایٹمز ہیں ان کو فائنڈ کرنے کے لئے بھی ویلسن یوز یہ ہے کہ تو سٹڈی نیو کلیر ری ایکشنز ری ایکشنز اینڈ سم ڈس انٹیگریشن یہ اس کا پروپر یوز ہوگا تو یہ تھا ہمارے پاس ویلسن کلاوڈ جیمبر جس کی مدد سے ہم ایلفہ بیٹا پارٹیکلز کا پاتھ کس طریقے سے فائنڈ کرتے ہیں کیسا بنتا ہے وہ ہم نے سٹڈی کیا اللہ حافظ